مرحیہ گاؤں میں لڑکیوں کی لمبائی ان کی شادی میں بادھا بن گئی ہے مرحیہ گاؤں میں ہر پورش امتہ بچن ہے تو ہر محلہ سونم کا پور ہے اس لمبائی کا سب سے بڑا نقصان یا یوں کہیں پریشانی یہ ہے کہ لڑکیوں کی لمبائی سامانے سے زیادہ ہونے کے کارن انہیں دولہ نہیں مل رہا ہے مرحیہ گاؤں میں لوگوں کی اوسطن لمبائی چھے فیٹ تین انچ سے چھے فیٹ نو انچ تک ہے لڑکوں کی لمبائی ان کے لیے فائدے مند ثابت ہو رہی ہے لمبائی ہونے کے کارن اس گاؤں کے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں یہاں کے ادھیکارش لوگ آرمی میں ہیں اور دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں مہینہ گاؤں میں اس میں لبکہ پچھاتر پسند لوگ لمبائی ہیں چھے فیٹ سے زیادہ یہاں کے سب لوگ چھے فیٹ سے زیادہ ہیں اور یہاں سب لوگ آرمی میں آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور بہت لوگ ہیں یہاں پہ آرمی جو دیش کی سیوہ میکام کرنا چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں چھے فیٹ سے زیادہ اوپر کا لوگ یہاں پہ ہیں کیا فائدہ ملتا ہے لوگ لامبائی سے لامبائی سے ہم لوگ کہ یہ ہی فائدہ ملتا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کس نوکری پراب کرے آرمی جوائن کرے اس کے بعد میں سرکار سے ہم لوگ یہی نبیتن کرتے ہیں کہ تھوڑا سرکشہ ملے کہ آرمی کا بہالی کالے سرکار چاہے اور بہالی کالے ہم سب تو یہ ہی چاہتے ہیں دوسرا کا چاہیں گے ہم سب مریار گاؤں کے دو سو پچاس گھروں میں کل چودہ سو سے زیادہ لوگوں کی آبادی رہتی ہے جس میں سو گھر راجپوتوں کے ہیں یہ سب ہی لوگ مول روپ سے بیہار کے سیوان ہلوار پپرا گاؤں کے کوشک ونشیہ راجپوت ہے یہاں کے لوگوں نے مرحیہ گاؤں کے اتحاس کے بارے میں بتایا کہ جب بیتیا کے مہاراج ہریندرک کشور سنگھ کی پالکی جا رہی تھی تو اس پر ایک ہاتھی نے حملہ کر دیا تھا تب ہی ایک تلوار باز دھروو نارائن سنگھ نے اپنی تلوار کی پراہار سے ہاتھی کی سونڈ کار دی تھی جسے ہاتھی گھائل ہو کر گر گیا اور اس نے دم توڑ دیا جس نے راجہ کی جان بچ گئی مہاراجہ نے اس کی بہادوری کی پرشنسہ کرتے ہوئے مرحیہ گاؤں میں سو بیغا زمین دے کر انہیں پرسکرت کیا اور راجہ نے یہیں بسنے کی بات کہی تب سے یہ لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں ایک پریوار سے اب تک سو گھر ہو گئے ہیں اور آبادی سات سو سے ادھک ہو چکی ہے تو یہ گاؤں جو ہے لمبوں کے لیے جانا جاتا ہے لمبائی کے لیے جانا جاتا ہے آپ نے کہا تو سنی ہوگی اور گانا بھی سنا ہوگا جس کی بی بی لمبی ہے اس کا بھی بڑا نام ہے جی ہاں یہ گانا یہاں پر اس گاؤں میں مرحیہ گاؤں میں چتاک سابت ہوتا ہے اور اس گاؤں میں ہر کوئی چھے پھٹ سے اوپر ہے اور یہ گاؤں لمبائی کے لیے جانا جاتا ہے جیتند کمار گپتا ای ٹی بی بھارت بیتیاں شکریہ 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 باقی شکریہ موسیقی